منتری جیسے کہ پور میں سپا کی سرکار میں جیل کا نرمان ہوا تھا اور بارہ کروڑ اپیہ لگ بگ خرج بھی ہو گیا تھا مگر اب آپ نے اس کو بدل کے جو ہے اس کی جگہ کچھ دوسرا پروجیکٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں کیا ہے پورے بات جو پچھلی سرکار تھی اس نے جیل کا پروجیکٹ بنایا ہی گلند کیونکہ جیل کے برابر میں بہت ساری جگہ تھی جو جیل کی تھی وہیں اگر جیل بننی تھی ایکسینڈ ہو سکتی انہوں نے ان کے اس سمیں جو منتری تھے انہوں نے یہ جو جیل کا پرپوزل چینی مل کی جگہ پہ کیا ہے وہ بلکل شہر کے بیچوں بیچ میں ہے اور بہت ہی اچھی جنڈری آس پاس پہ رہتی ہے ادھر جنڈز کلونی بھی بننے کی بات ہے ادھر اچھے سارے ہی لوگوں سیور لائنگ سے ہیں یہ سمجھ لیجے بس سٹینڈ پانچ سو میٹر پہ ہے ریل سٹیشن سی سو میٹر پہ ہے تو بلکل کلوج سیور لائن میں ایک جو ایک شہر کا ہارٹ ہے اس میں یہ جیل بنانا چاہیے جیل ہمیشہ شہر سے دور ہوگی اور جیسے ہماری سرکار ہی ہم نے مکمہ جی سے کہا انہوں نے اس بات کو مانا اور جیل شہر کے بار ہونی چاہیے یا جیل کو وہیں ایکسینڈ کرنا چاہیے یہ ہم لوگوں نے کیا کیا پروجیکٹ اب اس میں بنائیں گا اب دیکھیں بہت مہتپور پروجیکٹ ہماری چرچہ چل رہے سرکار میں ہو سکتا ہے ہم بہت ہی اچھا جو پندین دیال جی کے نام سے کوئی کنونسل سرینڈر کھولا جائے یا آڈیا کے تحت کوئی اچھی کلونی ڈپ لپ کی جائے جو شہر کو سندرتہ بنانے کے لیے کام آئی جیسے آگے ہمارے اگر شہر کو سمارٹ سٹی بنتا ہے تو اس کے لیے جگہ چاہیے بہت جگہ پریافت ہے اس کو وزتار کرنے کے لیے تو یہ سارے پروگرم کیا ہم لوگ چاہتے ہیں آپ کے پتلے بھوکے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے مقدمہ درسکرائی کی کوٹ مرضی دی گئی ہے کیا کہیں گے ٹھیکی میری بات سنو میں اس میٹر میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں میں ہر سماج سماج کا ہر ورک ہر جات کا میں سمان کرتا ہوں یہ جھوٹی جو رازنیت اور گھٹیا رازنیت جو لوگ کر رہے ہیں اس کے میں خلاف ہوں میں میرا اپنا دے اور میری پارٹی کا دے ایجنڈا ہے کہ چاہے کسی بھی جاتی ورک کا ہو کوئی محلہ ہو کسی سماج کے رکتی ہوں چاہے کسی بھی ورک کے ہوں ہم لوگ ان کا سب کا سمان کرتا ہوں جتا جس کو لے کے یہ اپنے رکھا ہے میں ڈیٹیل میں لیانا چاہتا ہوں اور ہم ان کا جتنا ہماری پارٹی نے ہمارے کے اندر کے ہماری کے اندر کی سرکار نے ہمارے اتر پردیش کی سرکار نے جتنا اس سماج پہ کام کیا ہے کوئی کر نہیں سکتا ہم اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کے دوران آپ نے جو ہے ان کے خون کو للکا رہا ان کے خون کو گندہ کہا جو دلی سماج کے لوگ ہیں آپ اس ویڈیو کو پڑھیں اور اس ویڈیو کو سمجھیں اگر کہیں بھی لیز بھر بھی کوئی بات آئی تو آپ اوپر لی ڈسکس کریے نا آپ اس ویڈی کو لے کے ڈسکس کرو نا کہ اس میں ہے کچھ ہم نے صرف آجم خان کی بات کریں ہم نے کسی سماج کی بات کی کیا لگتا ہے اس میں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو تو ان کا مانسک سنترم بکر چکا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم بہت کچھ اس کے بارے میں بھول چکے ہیں تو اس لئے ہم آگے اس کے بارے میں دیکھیں ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنا ہم جب وہ اپنا ٹھیک کر لیں گے سنترم اس کے بات کو کوئی بات کریں گے تو اس کا جواب دیکھتا ہے کہ ناٹک بجی کر رہے ہیں وہاں پہ کوشی میں جا رہے ہیں کوشی میں گر رہے ہیں ہمارے پانی چھوڑ رہے ہیں سیڑی سے گر گئے سیڑی سیڑی سے پھر آپ اور کہیں ایک آس میں ان کے پیر کو موچ آگئی کیا نشے میں ہیں ہمیں یہ بھی پتہ